سلام علیکم بہت سارے لوگوں کی کومنٹس آ رہے تھے کہ سر ہم لوگ بروقت اپلیکیشن لون اپلیکیشن یا اس طرح کی بہت ساری جو ایپس ہیں جو کہ ہمیں لون دیتی ہیں ہم ان کے اوپر کس طرح ریجسٹریشن کریں گے اور کس طرح ہم لون کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں اور ہم منیمم یا میکسیمم کتنا لون لے سکتے ہیں اپلیکیشن سے اور ہم ان کو ریٹرن کیسے کریں گے لون ہمیں ریسیب کیسے ہوگا تو یہ کچھ ڈیٹیلز آپ لوگ ہمیں بتائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ اینڈ تک پروسیجر یعنی کہ لون لے کے دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اصل میں لون لینا کیسے ہے اور ریٹرن کیسے کرنا ہے یعنی کہ کمپلیٹ ڈیٹیل اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ملیں گی پورا پروسیجر آپ لوگ آپ لوگ نے کیا کیا چیزیں پروائیڈ کرنی ہے اور کس طرح آپ لوگ نے لون ریسیب کرنا ہے یعنی کہ صرف آپ لوگ یہاں پہ اپنی انفارمیشن پونٹ کروگے اس کے بعد آپ لوگ نے جو ہے سمپلی لون یہاں سے ریسیب کر لینا ہے اب باقی ان کی کمپلیٹ ٹرمز اور کنڈیشن آپ لوگوں کو اپی کے نائسر ڈاٹ کام کے اوپر مل جائیں گی آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی ویب سائٹ توب آپ لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے پکنائسر ڈاٹ کام سرچ والے اپشن پر جا کے آپ لوگ انہیں سرچ کرنا ہے بروقت اب جیزی آپ لوگ بروقت اپ لکھیں گے تو وہاں مکمل ٹرمز اور کنڈیشن آپ لوگوں کو مل جائیں گی اور یہاں پہ جتنی بھی اپلیکیشن آپ کو لون دیتی ہیں وہ ساری اپلیکیشن بھی آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے سبی کے لنکس آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور آپ لوگ وہاں پہ ان کو انسٹال کر کے ایزی دی اسی پروسیجر کے ساتھ ان سے لون لے سکتے ہو جو کہ آپ لوگوں کو آگے چل کے موبائل کی سکرین پہ میں سمجھانے والا ہوں جی تو میں آج ہوں موبائل کی سکرین پہ آپ لوگ تینوں اپلیکیشن کو جو بھی آپ لوگ انسٹال کرو گی جن کے لنک آپ کو apknicer.com کے اوپر مل جائیں گے ان میں سے آپ لوگ کسی بھی ایپ کے اندر جب جاتے ہو سیم پروسیجر ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا فون نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ میں اپنا فون نمبر ڈال دیتا ہوں اور فون نمبر ڈالنے کے بعد آپ لوگ نے اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ کریئٹ کر لینا ہے جیسے ہی نیکس والے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پہ ایک اوٹی پی آئے گا فورڈ ڈیجٹ اوٹی پی آپ لوگ نے سمپلی اسے ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنا ایک پن بنا لیں اور چار ڈیجٹ کا آپ لوگ کوئی بھی پن بنا سکتے ہو تو یہاں پہ میں فور ڈیجٹ کا ایک پن بنا رہا ہوں وہی پن آپ لوگوں نے نیچے ریپیٹ کرنا ہے اور کنفرم والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب جہاں پہ آپ لوگوں کا یہ جو پن ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اپلیکیشن کچھ ایسے اوپن ہو کے آ جاتی ہے جس میں آپ لوگوں کا یہ ہوم تیب ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک مائی اکاؤنٹ والا آپشن دیکھتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کو بتا رہا ہے کہ منیمم جو مائی اماؤنٹ آپ لوگ پرسٹ ٹائم دے سکتے ہو وہ دس ہزار ہے جس کی منیمم ڈیوریشن سکسٹی فائیو ڈیز ہوگی تو آپ لوگ نے سمپلی نیچے ایویلیٹ لاؤن والے بٹن پہ آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے کلک کرتے ہو تو آگے آپ لوگوں کو کمپلیٹ کئے وہ ویرفیکیشن کمپلیٹ کرنی ہے جو کہ آپ لوگوں نے ایکوریٹ اپنی مکمل ڈیٹیل ڈالنی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا نیم ڈالیں گے جو بھی آپ لوگوں کا نیم ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگ اپنی rate of birth ڈالوں گے جو بھی آپ لوگوں کی cnic کی مطابق rate of birth ہے جو بھی میں وہ ڈال لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ جو اپنا birth یہ ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ اپنی ایڈیویکیشن ڈالو گے جو بھی آپ لوگوں کی ایک ایڈیوکیشن ہے تو یہاں پر میں اپنی ایڈیوکیشن ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ married ہوں یا un married ہوں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ simply وہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ student ہو self employee ہو employee ہو کسی جگہ پہ یا پھر آپ کا کوئی order پیشن ہے میں یہاں پہ self employee والے button پہ click کر دیتا ہوں آپ کی جو job issue yang is related ہے بہت ساری یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے میری آئی ٹی اور انجینرنگ کے لیٹڈ ہے تو یہاں پہ وہی میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ کی جو منتلی انکم ہے وہ کتنی ہے تو یہاں پہ جو میری منتلی انکم ہے وہ یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سمپلی نیکس والے بٹن پہ کلک کرنا نیکس بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اسے لوکیشن کی پرمیشن مانگے گا تو آپ لوگوں نے اسے الاؤ کر دینا ہے الاؤ کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیکس پیج آتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے ایمرجنسی کونٹیکٹ نمبر کے لیٹڈ کچھ یہاں پہ فل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو تین آپشن دیے جاتے ہیں اس میں آپ لوگ اپنے بھائی ابو کسی کبھی نمبر ڈال سکتے ہو سمپلی آپ لوگ براؤدر سیلیٹ کر کے اپنا بھی ڈال دو تو کوئی ایشو نہیں ہے یا پھر کوئی بھی نمبر ڈال دو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی ریلیٹڈ وہ نمبر ڈالیں اگر آپ لوگ اسے کونٹیکٹ نہیں ہو پائے تو یہ آپ لوگوں کے ان دوسرے نمبر پہ کونٹیکٹ کروائے تو یہاں پہ آپ لوگ آپ کے آس پاس آپ کے فرینڈز یا پھر آپ کے پاس جو بھی ٹھیکے لوگ ہیں آس پاس آپ لوگ ڈال سکتے ہو تو یہاں پہ دونوں نمبر آپ لوگوں نے ڈال دینے میں یہاں پہ دونوں نمبر ایڈ کر دیتا ہوں دونوں نمبر ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی نیکس والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب جیسی نیکس کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک اور پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نپی ایف سی سے ریجسٹرڈ ہے لائسنس اور یہاں پہ آپ کو یہ کنڈیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ آپ لوگ نے چیک آؤٹ کرنا ہے اگلا پیج یہاں پہ سی این ایسی کا آ جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ وہ اس سی این ایسی ڈالیں جو کہ آپ کے پاس اویلی بل ہو اور وہ بندہ بھی اویلی بل ہو کیونکہ آپ لوگ نے سب سے پہلے آئے سی این ایسی کی فرنٹ پکچر ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ پکچر آپ لوگ نے کیسے ڈالنی ہے فرنٹ پکچر ڈالنے کے بعد سمپلی آپ لوگ نے اس طرح نیکش والے بٹن پر کلک کر کے آپ لوگ نے بیک پکچر ڈالنی ہے بیک پکچر ڈالنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ سیل فی جو ہے اپنی ایک بنانی ہوتی ہے یعنی کہ آپ لوگ یہاں پہ سیل فی بناو گے اور اسی سی این ایسی کے اکاؤڈنگ جو کہ آپ کے پاس آئیلی بل ہے یا پھر جس کے آپ نے پکچر ڈال لی ہے اب یہاں پہ آپ لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ ڈالو گے ایسی پیسہ جیز کیش کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ لوگ سیلکٹ کر سکتے ہو یہاں پہ میں سادہ پی سیلکٹ کر رہا ہوں سادہ پیک اکاؤنٹ میرے پاس ہے تو اس کے لیے آپ لوگ سمپلی یہاں پہ نمبر ڈالو گے اور اگر ایسی پیسہ جیز کیش آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں اوپر موبائل والٹ والا اپشن دکھ رہا ہے تو آپ لوگ سمپلی موبائل والٹ میں جا کے جیز کیش اور ایسی پیسہ والا اپشن بھی سیلکٹ کر سکتے ہو کہاں پہ میں نے اپنا سادہ پیک اکاؤنٹ ڈال دی ہے میں آپ کو موبائل والٹ والے اپشن بھی جا کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو ایسی پیسہ جیز کیش اور جتنے بھی موبائل پیمنٹ بیٹھڑ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہو اب آپ لوگ ایزی پیسے سیلٹ کر کے نیچے اپنا نمبر ڈال کے دو دفعہ کنفرم کر دو آپ کو یہاں پہ نمبر ڈال جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے میں کنفرم کروں گا تو آگے آپ سے فیس ویریفیکیشن یہاں پہ مانگی جائے گی تو آپ لوگ سمپلی اپنا فیس سامنے رکھ کے سکرین کی یہاں پہ فوٹو کیپچر کرو ہوگی اور آپ لوگ نے وہی فوٹو کیپچر کرنا جس آئی ڈی جس نہ فوٹو کے آپ نے آئی ڈی کارٹ کی پکچر ڈالی ہے بیچے سبمنٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کانٹینیو والے بٹن پہ کلک کرو گے یہاں سے آپ لوگ اسے لوکیشن کی پرمیشن مانگیے گا تو آپ لوگ نے سمپلی سیٹنگز میں جا کے لوکیشن کی پرمیشن اسے دے دینی ہے اب لوگ جیسے لوکیشن کی پرمیشن اسے دو گے تو اس کے بعد آپ لوگ سمپلی کانٹینیو والے بٹن پہ کلک کرو گے یہ آپ کے تمام ڈیٹا کو انیلائز کرے گا یہاں پہ کچھ دیر دو سے چار منٹ پروسیسنگ ہوگی اور آپ لوگوں کے سامنے یوں جو ہے ایک نیو پیج آ جائے گا جہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کو آپ کی اماؤنٹ دکھا دی جائے گی کہ آپ لوگ یہاں پہ پانچ ہزار لے سکتے ہو چار ہزار لے سکتے ہو سات ہزار لے سکتے ہو اور آپ لوگ نے کتنا ریٹرن کرنا ہوگا اور کتنے دنوں کے لئے آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے تو وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ لوگوں کو پندرہ دن کے لئے یہاں پہ پانچ ہزار لے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ریٹرن کرنے ہوں گے چھے ہزار دو سوس تو ستاون روپے یعنی کہ آپ لوگوں کو پندرہ دن کے اندر ایک ہزار میس کی سوری بارہ سوس ستاون روپے واپس کرنے ہوں گے جو کہ اس کی اوپر ہے جو کہ اس کی پر انٹرسٹ ہے اس کے بعد آپ لوگ اس سے کم بھی کر سکتے ہو چھالی سو چھار ہزار اٹھتی سو یعنی یہ جتنا بھی آپ لوگ یہاں پہ سیلٹ کرنا چاہتے ہو اور آدھر اماؤن میں جا کے آپ لوگ خود بھی یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہو لیکن فرس ٹائم یہ آپ کو پانچ ہزار دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ فرس ٹائم آپ لوگ پانچ ہزار دے سکتے ہو پندرہ دنوں کے لیے اس کے بعد آپ لوگ جب یہ ریٹن کر دو ہوگی تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ زیادہ بھی لے سکتے ہو اب آپ لوگ یہاں پہ سیلٹ کر لو جیسے کہ میں چھالی سو کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ پانچ ہزار سات سو ستاوان روپے مجھے واپس کرنے ہوں گے پندرہ دنوں کے اندر آپ لوگ ٹائم ڈیریکشن کو جو انا چینج نہیں کر سکتے باقی اماؤن کو چینج کر سکتے ہو تو یہ مجھے تھوڑا سا یہاں پہ یہ آپشن پسند نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی لینا چاہتے ہوں گے لیکن خیر یہ ہے سود دیکھیں آپ کو پندرہ دنوں کے اندر آہ جو انا بارہ سو ستاوان روپے واپس کرنے تو بہتر ہے آپ لوگ کوئی اور آپشن دیکھ لیں آپ لوگ کو یہ سود والا کام بلکل ریکمنڈ نہیں کر رہا آپ لوگ اپنی مرضی سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو تین اپلیکیشن اے پی کے نائسر پہ آویلیبل ہے جا کے چاہتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ پر سمجھ آ گیا ہوگا بہت ایزی ہے سمپل آپ لوگ نے اپنی ڈیٹیل فل اپ کرنی ہے اور آپ لوگ نے اپنے ایزی پیسے جیاز کیش میں اپنا جو لون ہے وہ رسیو کرنا ہے اور اسی طرح جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ایک ٹائپ کا سود ہے یعنی کہ یہ ایک دوست کی ڈیٹیل فل اپ مجھے کرنی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے لینا ہے تو میں نے کہا یا آپ لوگ جب لوگ یہ تو میں آپ لوگوں کی بھی ڈیٹیل فل اپ کروں گا اور مجھے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو یہاں پہ وہ ویڈیو میں نے پہلے ریکارڈ کر لیتی چونکہ آپ لوگوں کو موبائل فون پہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں اب اس میں آپ لوگوں کو سیم ایزیٹ جائی پروسیجر کرنا ہے اور اینڈ آف منت آپ لوگوں کو سود سمیت اپنا لون واپس کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو سود دینا پڑتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں جہنم ہی ہیں تو آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ پانچ ہزار کی اوپر اتنا سارا سود اوپر دو گی یا سات ہزار جتنا بھی آپ کو ملتا ہے ایک مہینے کے لیے یا پھر آپ لوگ جو ہے بہتر ہے کسی دوست کسی اپنے ساتھی کسی ریلیٹیو سے پانچ دس ہزار اسی لیے لے سکتے ہو لے لو اور بعد میں ایک مند کے بعد دوسری سی واپس کر دینا اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو لازمی آپ لوگوں نے پانچ سو ہزار ان اپلیکیشن کو زیادہ دینا ہی ہے اور بہتر ہے آپ لوگ کسی سے لے لو اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان اپلیکیشن سے لون لو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو انٹرس سمید ان کو اپنا لون واپس کرو تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک ٹل دین ٹھیک ہے با بائی